بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے لئے چکن ڈونٹس کی بہت ہی مزے کی ریسپی لے کے آئی ہوں یہ رمضان سپیشل ریسپی ہے آپ اس کو بنا کے ایک مہینے تک کے لئے فریز کر سکتے ہیں بہت مزے دار بنتی ہے بجٹ فرینڈلی ریسپی ہے بجٹ فرینڈلی اس لئے کہہ رہی ہوں کہ آپ بہت کم چکن میں بہت دھیر سارے ڈونٹس بنا کے تو رکھ سکتے ہیں یہ ڈونٹس بہت ہی اچھے بنتے ہیں اوپر سے کرسپی ہوتے ہیں اندر سے ٹینڈر اور جوسی ہوں گے تو ان کو کیسے بنانا ہے کیسے فریز کرنا ہے اس کے لئے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اس کے لئے یہاں پہ میں نے ایک چوپر لیا ہے اس میں ایک میڈیم پیاز کٹ کر کے ڈال دیا ہے اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے لیسن ادھر کا پیسٹ ڈالیں گے اچھا اگر آپ یہاں پہ لیسن کا پاودر یوز کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ہاف ٹی سپون یوز کریں گے اس کے بعد یہاں پہ میں نے تین سو گرام چکن لیا ہے یعنی ایک پاؤ سے تھوڑا سا زیادہ ہے آپ دیکھئے گا کہ اتنے سے چکن میں ہم کتنے ڈھیر سارے ڈونٹس بنا لیں گے اس کے ساتھ ہی سپائسز میں سے ہم ڈالیں گے ایک سبز میرچ ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے یہاں پہ کرش ریڈ چلی ڈالی ہے یعنی کٹیوی لال میرچ ایک ٹی سپون ڈالا ہے کالی میرچ کا پاودر ایک ٹی سپون ڈالا ہے میں نے زیرا ایک ٹی سپون بھر کے ہم ڈالیں گے اس میں نمک اس کے بعد نمک اور جو میرچ ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ سیٹ کریں گے کیونکہ ان چیزوں میں بہت زیادہ سپائسز نہیں ہوتے اس لیے میں نے نورمل رکھے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس دو بریڈ کے سلائسز ہیں یہ نورمل سلائس ہے اور یہ سویٹ بریڈ نہیں ہے نورمل بریڈ جو گھر میں یوز کرتے ہیں اس میں میں نے آدھا کپ دودھ کا ڈال دیا ہے تو اس کو اس طرح سے ذرا چمت سے پریس کر لیں گے تاکہ اچھی طرح سے سوک ہو جائے اب جب یہ دودھ سوک ہو گیا ہے بریڈ میں تو یہ بریڈ میں چکن میں ڈال دوں گی اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دیتی چلوں کہ جن چیزوں کو اپنی کرسپی بنانا ہوتا ہے اس کے لئے آپ بریڈ کو بغیر سوک کیے سمپلی یوز کریں گے لیکن جن چیزوں کو ہم نے سوفٹ کرنا ہوتا ہے ان میں بریڈ کو ہم دودھ یا پانی میں سوک کر لیتے ہیں تو باتوں باتوں میں میں نے یہاں میں ایک انڈا بھی ایڈ کر دیا ہے اب اس کے بعد اس کو چوب کر لیں گے یہ دیکھیں بہت بہترین طریقے سے آپ نے چوب کرنا ہے کہ کیمہ بہت اچھی طرح سے پس جائے آپ دیکھ سکتے ہوں گے اب کیمہ جب بن گیا ہے تو اس میں میں نے بوائل آلو ڈالنے ہے ایک بڑا آلو لے لیا تھا اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ہے تو وہ ڈال کے بھی ہم پیس لیں گے اچھے یہاں پہ آپ کا سوال ہوگا کہ آلو بھی ایک ساتھ کیوں نہیں ڈالے وہ اس لیے نہیں ڈالے کہ گوشت کچھا تھا تو اس وجہ سے میں نے اس کو پہلے اچھی طرح سے کیمہ بنانا تھا اگر میں اسی پوائنٹ پہ آلو ایڈ کر دیتی تو کیمہ موٹا موٹا رہ جاتا اور آلو بلکل پس کے وہ لمپی سا ایک میٹیریل بن جاتا اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک پرفیکٹ میٹیریل ریڈی ہو گیا ہے ٹری لے کے میں نے اس کو آل سے گریس کر لیا ہے اب یہاں پہ ایک پائپنگ بینگ لیں گے یہ میں آپ کو سب سے ایزی وے بتا رہی ہوں ویسے تو اگر آپ چاہیں تو ہاتھ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں کہ ہاتھ پہ ایک کباب بنائیں اور اس میں کسی چیز سے ہول کر لیں تو ڈونٹ بن گیا لیکن یہاں پہ جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی اس میں آپ کا ڈونٹ کی شیپ بھی بہت اچھی بنے گی اور بہت پرفیکٹ طریقے سے آپ کام کر لیں گی ایک پائپنگ بیگ میں یہ سارا میٹیریل بھر لیں اس کو آگے سے تھوڑا سا ہم سیزر سے کٹ کر لیتے ہیں اتنا کٹ کیجئے گا کہ جتنی ڈونٹ کی مٹائی آپ کو چاہیے بہت باریک بھی نہیں کٹنا بہت زیادہ بھی نہیں کٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں اب یہ میں آپ کو ایک ڈونٹ بنا کے دکھا دیتی ہوں یہاں پہ آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے اور ایسے سرکل بنا لینا ہے اب اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا فنگر سے اس کی شیپ کو سیٹ کر لینا ہے تاکہ یہ ٹیڑا مڑا نہ ہو اس طرح سے ہم شیپ سیٹ کر لیں گے اچھا اس میں میں نے آلو اس لیے ڈالا ہے کہ اس سے ہمارے ڈونٹ کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا بنے گا اس کی بائننگ بھی بہت اچھی ہو جائے گی اور ہمیں پائپنگ کرنے کے لیے بہت ایزی رہے گا یعنی یہ تھوڑا سوفٹ میٹیریل بنے گا اب یہ دیکھیں اس طرح سے سارے ڈونٹ ہم بناتے جائیں گے تو آپ جب تک میں ڈونٹ بنا رہی ہوں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میں رمضان سیریز کے سلسلے میں جو بھی ویڈیوز بنا رہی ہوں ساری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اس طرح سے ہم نے یہ سارے ڈونٹ بنا لینے ہیں بنانے کے بعد ہم نے ان کو فریزر میں رکھنا ہے تین سے چار گھنٹے کے لیے جب یہ تین سے چار گھنٹے تک اچھی طرح سے ہارڈ ہو جائیں گے تو نیکسٹ کیا کرنا ہے وہ پھر میں بتاؤں گی یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ان کو چار گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیا تھا یہ بہت اچھے طریقے سے سیٹ ہو گئے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں میں نے 300 گرامز چکن لیا تھا اس میں میرے یہ تقریباً 30 ڈونٹس بن کے ریڈی ہو گئے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے میڈیم سائز میں بنائے تھے اب اس کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں نیکسٹ سٹپ کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ یہ لے لیا ہے ہم نے بریڈ کرمز یہ وہی بریڈ کرمز ہیں جو میں نے ہوم میڈ بنائے تھے اس کی ریسپی میرے چینل پہ موجود ہے آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ یہاں پہ ایک باؤل میں میں نے لے لیا ہے میڈا سمپل میڈا ہے کچھ بھی نہیں ڈالا ایک ایک بیٹ کر کے لے لیا ہے اور بریڈ کرمز ہے اب سب سے پہلے کیا کیا تھا ایک ڈونٹ اٹھایا اسے پہلے سب سے پہلے میڈے میں کوٹ کیا میڈے کے بعد ہم نے اسے انڈے میں ڈپ کیا ہے انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد اس پہ کرمز لگائیں گے اچھا یہ کرمز لگا کے ان کی کوٹنگ اچھی طرح سے ہو گئی اس کو آپ دوبارہ تھوڑی دیر کے لیے فریزر میں رکھ کے تو پھر اس کی پیکنگ کریں گے وہ بھی میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے رمضان کے لیے انہیں سیو کیسے کرنا ہے اسی طرح سے یہ سارے کرتے جائیں گے یہاں دیکھیں دوبارہ بتا دیتی ہوں پہلے ہم نے میڈا لگایا میڈا اچھی طرح سے کوٹ کرنے کے بعد ایگ میں ڈپ کیا ہے ایگ میں ڈپ کرنے کے بعد ہم کرمز کی اچھی طرح سے اس پہ کوٹنگ کر لیں گے اسی طرح سے میں یہ سارے کر لیتی ہوں پھر نیکس ٹیپ آپ کو بتاتے ہیں اچھا ان ڈونٹس کو آپ ملٹیپل طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو جیسے رمضان آنے والے ہیں ہم ابھی بنائیں گے رمضان کے لیے ان کو سیو کر لیں گے فریز کر لیں گے اس کے بعد آپ بچوں کے لنچ باکس کے لیے ان کو یوز کر سکتے ہیں اپنے ٹی ٹائم سنایک کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب بھی جب رمضان میں ہم افطار پارٹیز کریں گے اس کے لیے بھی یہ آپ کے پاس بہت بیسٹ آپشن ہونے والا ہے آپ ان کو بنائیے اور فریز کیجئے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سارے تیار ہو جائیں گے اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں نے سارے ڈونٹس جو تھے وہ ریڈی کر لی ہیں ان کی کوٹنگ کر لی ہے اب میں ان کو سیو کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں اچھا میں نے آپ کے سامنے یہ سیمپل کوٹنگ کی تھی سیمپل کوٹنگ کر کے اس طرح سے میں زپ لوگ بیگ میں بند کر کے ان کو فریز کر دوں گے اگر آپ کے پاس زپ لوگ بیگ نہیں ہے اور آپ گھر میں بہت سے باکسز ہوتے ہیں ایٹ ٹائٹ باکسز جو ہوتے ہیں ان میں ان کو رکھیں اور رکھ کے فریز کر لیں اگر آپ اس کو بہترین طریقے سے بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کی ڈبل کوٹنگ کر لیجئے گا یعنی پہلے آپ نے ایک سٹیپ کر لیا میدہ، انڈہ اور کرمز لیکن جب آپ نے کرمز لگانے ہیں اس سے پہلے آپ نے اس کو ڈبل کوٹنگ کر لینا ہے یعنی دو بار میدہ لگائیں گے دو بار انڈہ لگائیں گے اور پھر انڈ پہ کرم کوٹنگ کر لیں تو اس سے یہ بہت بہترین طریقے سے سیو ہو جائیں ایسے بھی خراب نہیں ہوں گے بہت اچھے رہیں گے لیکن میں نے وہ ایک ایکسٹرا طریقہ آپ کو بتا دیا یہ دیکھیں جی کر لیا تھا اس میں ہم نے ڈونٹس ڈال دیا ہیں بہت زیادہ ہائی فلیم نہیں رکھنا ہے لو ٹو میڈیم رکھنا ہے کیونکہ ہم نے انہیں پکانا ہے یہ اس طرح سے سارے ڈونٹس ڈال دیں گے پانچ سے سات منٹ ویٹ کریں گے ویٹ کرنے کے بعد ہم ان کی سائٹ چینج کریں گے یہ دیکھیں ایک سائٹ سے پرفیکٹ یہ بن گئے ہیں گولڈن ہو گئے ہیں کرسپی ہو گئے ہیں اب دوسری سائٹ یہ بات میں بہت بار آپ کو بتا چکی ہوں کہ کوئی بھی چیز جس پہ ہم نے کوٹنگ کی ہے وہ آئل میں ڈالنے کے فوراں بعد اس کو چھیڑا نہ کریں تب ہی آپ لوگوں کی کوٹنگ اتر جاتی ہے یہ دیکھیں یہاں پرفیکٹ لی یہ ہو گئے ہیں کلر بھی بہت اچھا آگیا ہے اب ہم یہاں پہ اس کو نکال دیتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کا ہم دھیان رکھ کے اپنی ریسپی کو بہت زیادہ پرفیکٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جو بھی ہم ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لے کے آتے ہیں اس کو بہت دھیان سے دیکھا کریں اور فالو کیا کریں یہاں پہ دیکھیں بہت ہی یمی سے ڈونٹس آپ کے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں آپ بھی بنائیے گا اپنے رمضان کے لیے سیو کریں ٹی ٹائمز کے لیے بنائیں ریسپیز اچھی لگ رہی ہوں تو انہیں زیادہ سے زیادہ لائک کریں فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں پھر ملیں گے اللہ حافظ